نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ کیرلا سے ایک بہت امپورٹنٹ نیوز نکل کے آ رہی ہے اور یہ نیوز کچھ ایسی ہے کہ بھائی کیرلا کے جو چیف منسٹر ہیں پینرائی ویجین جی انہوں نے ایک سپیشل سیشن بلانا چاہا کیرلا کی سٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی کا اس سپیشل سیشن کو پینرائی ویجین صاحب کیوں بلانا رہے تھے چونکہ یہ جو فارم بلز سینٹر پاس کرا رہی کرا چکی ہے جس کے اگینسٹ یہ جو فارمر سے پنجاب اور ہریانہ کے یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں ان فارم بلز کے اگینسٹ کیرلا کی سرکار ایک ریزیولیشن پاس کرانا چاہتی تھی سٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی آف کیرلا میں اور کہیں نہ کہیں اگر یہ سپیشل سیشن بلانا لیا جاتا تو یہ ریزیولیشن پاس بھی ہو جاتا لیکن پرابلم یہ ہو گئی کہ جو کیرلا کے گورنر ہیں عارف محمد خان جی انہوں نے اس ریزیولیشن کو پاس کرانے کے لیے جو سپیشل سیشن بلانا تھا نا اس سپیشل سیشن کو ہونے ہی نہیں دیا تو اب دیکھیں یہاں پہ کلیش کی ستھی آ رہی ہے پینر آئی ویجین صاحب ایک سپیشل سیشن بلانا چاہتے ہیں کیرلا کی سٹیٹ لیجسلی اسمبلی کا لیکن اس سپیشل سیشن کو بلانے سے منع کر دیا کہ اس نے گورنر نے یعنی یہاں پہ گورنر نے اپنے ڈسکریشن کا استعمال کیا اور یہ ڈسکریشن ان کو کہاں سے مل رہا ہے ایک تو ان کو مل رہا ہے آرٹیکل 174 صیتر سے اور دوسرا ان کو مل رہا ہے article 163 of the indian constitution سے تو article 174 of the indian constitution کیا ہے article 163 of the indian constitution کیا ہے ہمارے دیش میں governor کو یہ جو discretionary powers دی گئیں article 174 کے اندر یہ کیسے evolve ہوئیں constituent assembly میں ان سے related کیا کیا debates چلیں یہ پورا کا پورا مددہ news میں کیوں ہے یہ تو خیر میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے governor کے پاس کتنی power ہے کہ بھائیہ وہ جو elected governor governor ہے اس کے دیئے گئے directions کو refuse کر سکے نبم رابیہ کیس میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ اس article میں بات کریں گے اور یہاں پہ supreme court کرسپکار سے intervene کر سکتا ہے تو جو left democratic front کی گورنمنٹ ہے کئرلا میں اس کو ایک جانٹ ملا ہے کیوں ملا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائیہ جو کئرلا کی چیف منسٹر صاحب اور جو left front گورنمنٹ ہے یہ ایک special session بلانا چاہتی تھی کئرلا کی سر کئرلا کی state legislative assembly کا تاکہ نئے farm bills کے against ایک resolution پاس کیا جا سکے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ پہلے بھی کئرلا کی assembly ایک resolution بلا کے citizenship amendment act 2019 کے against ایک resolution already pass کر آ چکی ہے resolution کو پاس کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان laws کو روک دوگے resolution کو پاس کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دکھا رہے ہو کہ یہ جو راجی کی سرکار ہے وہ ان laws کے favor میں نہیں ہے وہ ان laws کے against ہے تو بھائی جب citizenship amendment act 2019 کے against کئرلا کی state legislative assembly نے resolution پاس کیا تھا تو اس بات کو openly governor عارف محمد صاحب نے criticize کیا تھا اور ابھی کے لیے نئے farm bills کو oppose کرنے کے لیے جب کئرلا کی سرکار plan منا رہی ہے کہ ہم ایک resolution پاس کروائیں گے اس کے لیے assembly کا session بلانے کی ضرور تھے اور assembly کے session کو بلانے سے منع کر دیا governor عارف محمد خان نے ہوا یہ کہ کئرلا government نے پہلی یہ announce کر دیا تھا کہ ہمیں special session بلائیں گے اور یہاں پہ farm bills کو oppose کریں گے تو بھائی governor نے پہلی request کے اوپر کچھ clarifications مانگے clarifications کئرلا کی سرکار نے provide کیے but وو clarifications governor کو satisfactory نہیں لگے اس لئے governor نے special session بلانے سے منع کر دیا تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا governor کے پاس یہ طاقت ہے کہ کئرلا کی جو legislative assembly اس میں پینرائی ویجین جی کی سرکار ہے نا left front government کی بھائی وہ constitutionally elected سرکار ہے لوگوں نے چن کے اس کو کئرلا کئرلا بات کریں تو کئرلا ایک انڈین سٹیٹ ہے جہاں پہ federal legislative power یونی cameral legislature میں بیکار سی بات پتا ہی آپ کئرلا کی legislative assembly membership تھی 141 جس میں 140 selected 1 تھے from Anglo Indian community Anglo Indian community کا quota لوگ سبح میں اور state legislative assembly میں ختم ہو چکا کئرلا کی بات کی جائے تو 20 seats ہیں لوگ سبح میں اور 9 seats راج سبح chif minister پین رائی ویجین صاحب کہیں نہ کہیں کئرلا میں left جو ideology leftist ideology چلتی ہے اس لئے یہاں communist party of india جیسی parties dominant ہے بہت نمی سمیش سے یہاں leftist party communist party power میں ہے یہاں left کیا ہے اس کے بارے میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں leftist ideology right ideology یہ بہت different ہوتی ہے الگ دیشوں میں الگ ہوگی جیسے ki india میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ right wing ideology ہے وہ pro majority ہے یعنی جو بہت جدہ ہندو توا بات پھیلاتے ہیں ان کو right wing بول سکتے ہو اور left wing وہ بول سکتے ہو جو secularism کی بات کرتے دوسرا آپ اس sense میں بات کر سکتے ہو کہ left wing جو state ہیں جو left wing ideology ہے وہ communist ideology ہے یہ سرکار welfare state کو promote کرتی ہے لوگوں کے لئے زیادہ پیسے دیے جائیں جیدہ جیدہ ideology right ideology میں آپ corporate culture یا capitalist culture کو promote کرتے ہو تو یہ دو تین view points سے right wing ideology کو لے کے اور left wing ideology کو لے کے Kerala میں جو left wing politics ہے اور اس لئے left wing جو parties ہیں وہ Kerala میں بہت دھیان دیا جاتا ہے آپ دیکھتے Kerala کے literacy rate کتنا اوپر ہے چلی یہ ہمارا topic نہیں ہے سب سے پہلے تو اس topic میں دو articles سمجھ نہیں ہے ایک article 174 of the Indian constitution ایک article 163 of the Indian constitution 174 of the constitution کیا بولتا ہے governor shall summon the house at a time and place b کس کے پاس ہے governor کے پاس پھر یہاں پہ article 163 کیا بولتا ہے governor shall exercise his or her functions with the aid and advice of the council of ministers but it also adds that he or she would not need their advice if the constitution requires him or her to carry out the functions at his discretion article 163 کیا بول رہا سمیدھان کہ governor اپنے functions کو کرے گا with the aid and advice of the council of ministers جو بھی council of ministers کہیں کہ governor کرے لیکن جہاں جہاں پہ سمیدھان نے governor کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنے من مطابق کام کرے اور اپنے من مطابق کام کرنے کا مطلب ہے کہ جو کیندر سے instructions آ رہا ہے ان کو مانے تو اس case میں وہ state کے council of ministers head by chief minister now ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اس بات بہت ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ governor کی طاقت کس حد تک ہے اور یہاں پہ ہی ڈاؤٹ ہو گیا ہے پینر رائی ویجین صاحب بول رہے ہیں کہ مجھے assembly کا session بلانا ہے فارم bills کے resolution resolution pass کھانا آئے rf محمد جو governor ہے وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا reason ہے نا کہ farm bills کے resolution پاس کھانا آئے یہ enough reason نہیں ہے اس لئے میں نہیں بولا رہا session اب ایک constitutionally elector سرکار بول session بولاؤ governor بول رہا session بلانے لئے جو reason ہے وہ سہی نہیں ہے تو governor versus cm کا clash آ گیا اب یہاں پہ آتا ہے supreme court کا viewpoint supreme کا view point prorogation کی respect میں کیا بولتا ہے یہاں پہ سمن کرنے کی بات ہو رہی session کو prorogation کی respect میں کیا بولتا ہے مدرہ سائی court کا ججمی 1973 کا اس نے بولا کہ article 163 or article 174 کو اگر آپ combine کر کے پڑھتے ہو تو ساف 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 ہی سمجھ میں آتا ہے کہ governor as far as prorogation is concerned prorogation of a session of state legislative assembly is concerned تو اگر council of ministers نے aid اور advice کیا ہے governor کو کہ آپ house کو prorog کر دیجئے تو governor کو prorog کرنا پڑے گا یعنی by reading 163 and 174 اگر council of ministers بول رہے ہیں governor کہ house کو prorog کرو تو آپ کو prorog کرنا ہے کہ article 174 اور 163 کا یہاں پہ کھیل ہے اب یہاں پہ constitutional assembly میں کیا debates بیٹس ہو رہی ہیں دیکھیں بھائی جب constituent assembly میں debate ہو رہی تھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے جب constituent assembly debate ہو رہی تھی article 174 کے اندر جو text ہے اس کے article 153 کے اندر لائے جا رہا تھا اور article 153 تین clauses تھے پہلے دو clause تو وہ تھے جو ابھی کے لئے article 174 کے اندر ہے article 174 کے اندر کے اندر جو دو clauses ہیں لیکن article 174 clause بھی تو ابھی کے لئے جو article 174 کے اندر ہے وہ اس سمیے پہ article 153 کے دو clauses یعنی کہ constituent assembly میں جب ہمارا سمیدھان بن رہا تھا تو اس سمیے پہ article 133 کے 30 نمبر کے clause میں لکھا گیا کہ governor کو ہم طاقت دے رہے کہ وہ اپنے discretion کے حساب سے سمن کر سکتا یا dissolve کر سکتا سٹیٹ assembly کو بعد میں جب بحث ہونی شروع ہوئی تو جائے پرکاش نیاند صاحب نے بولا کی بھئی یہ clause 3 ہٹاؤ کیوں ہٹاؤ کیونکہ سنٹر میں آپ نے پریزیڈنٹ کو کوئی بھی ایسی discretionary power نہیں دی ہے پریزیڈنٹ کے پاس کیا یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے من مطابق کبھی بھی سمن یا dissolve کیسے کر سکتا ایک state legislative assembly کو بہت criticize کیا گیا یہاں اس particular clause کو article 133 کے clause 3 کو finally بابر ساپ کو سمجھ آیا کہ clause 3 کو ہٹا دینا ہی ضروری ہے اور clause 3 کو ہٹا کو discretion دے رہا تھا to summon prorogue and dissolve assembly اس کو ہٹا دیا گیا fortunately اور article 174 میں کیول دو clauses ڈالے گئے article 133 کے لیکن کہیں نہ کہیں governor کی جو discretionary power ہے to summon prorogue and dissolve assembly اب یہ کسی clause میں لکھی نہیں ہے کسی particular article میں سیدھے سیدھے لکھی نہیں ہے but اس کو infer کیا جاتا ہے دو articles کے through article 64 اور 63 اور یہاں سپریم کوٹ کئی بارہ بول چکا ہے بہت سیمپل طریقے سیمی بول سکتے ہیں کہ اگر سیشن کو بولانا ہے اور اگر کوئی extraordinary circumstances exist نہیں کرتے تو اس case میں ایک constitutionally elected government سیشن بولا سکتی اب یہاں پہ اگر governor صاحب روک رہے تو غلط روک رہے اس کے points کو تھوڑا سا اور elaborate کرتے ہیں یہاں پہ question ہے can the governor refuse the aid and advisor of the cabinet there are few instances when the governor can summon the house despite the refusal of the chief minister who heads the cabinet اب یہاں الٹا ہو رہا یہاں پہ 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 رائی ویجین ساب special session بلا رہے governor بلا کرتے کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کہ chief minister governor سے بولیں کہ session بلا لیکن اس case میں governor session بلا دے chief minister کی advice why ignore k کیوں چونکہ اگر governor کو لگتا ہے کہ council of ministers headed by chief minister اور ان کے اگنس no confidence motion پاس ہو جائے go state assembly تو governor اپنی سوچ اور سمجھ کے حساب legislative assembly کا ایک session بلا سکتا ہے تاکہ proper طریقے سمجھا جا سکے کہ جو بھی سرکار ہے سرکار راج کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کا recent example دیکھنے کو بلا ہے سپریم کوٹ کی رولنگز بہت جگہوں پہ ہم گائیڈ کرتی ہی چیزوں کو لے دو ہزار سولہ میں ایک constitution bench منائی گئی اور اونا چل پردیش میں constitution پیس چل رہی تھی گورنر نے پہ president رول لگا دیا تھی تو وہ constitutional crisis صحیح تھی یا غلط تھی اس کے بارے بات چل لی تھی سپریم کوٹ کے verdict نے کیا بولا in ordinary circumstances during the period when CM and his council of ministers enjoy the confidence of the majority of the house the power with the governor under article 174 to summon prorog and dissolve the house must be exercised in consonance with the aid and advice of the CM and his council of ministers in the above situation he is precluded from taking an individual call on the issue at his own will or in his own discussion چیف مینسٹر کے پاس میجورٹی نہیں رہتی ہے ایسے کیسے میں گورنر اپنے ڈسکریشن کا استعمال کر سکتا ہے بٹ اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ آرڈنری سرکمسٹانسز مانگنے جائیں گے اور آرڈنری سرکمسٹانسز میں آرٹیکل 114 کے اندر سمان پروروگ اور ڈیزورگ کی طاقت جو ہے وہ گورنر ایکسرسائز کرے گا صرف کاؤنسل جب آرڈنری سرکمسٹانسز چل رہے ہیں تو بھائی aid and advice of the council of ministers headed by chief minister کو ماننا گورنر کا کام ہے سمجھ گیا نا بھائی یہ گورنر کا کام ہے اس کی طاقت نہیں ہے تو اگر ایک ایسا council of ministers headed by chief minister جس کے پاس majority command ہے اور اگر وہ گورنر سے بولتا ہے session بولائیے تو گورنر کو session بولانا پڑے گا چوکہ session بولانا governor کا کام ہے یہاں پہ governor کے پاس کوئی discretionary طاقت نہیں ہے لیکن governor یہاں پہ اپنی discretionary طاقت استعمال کر رہا ہے اگر آپ recently یہ case کی بات کریے کونسے case کی جس کے بارے میں میں بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کھرلا میں جو پینرائی ویجین صاحب نے special session بڑھائے فارم list کو oppose کرنے کے لئے اس case کی نبام ریبیا میں ہوا کیا تھا نبام ریبیا کی constitutional crisis کو سمجھتے ہیں نبام ریبیا صاحب یہ speaker تھے رنانچن پردیش کی assembly کے پہنچ سپریم code کے پاس کیوں ہوا یہ کہ جو state کا governor تھا اس نے assembly کے session کو جلدی بلا لیا کیوں 20 rebel congress MLA 11 BJP اور independent legislature چاہتے تھے کہ assembly کا session جلدی بلا جائے اور یہ جو نبام ریبیا نام کے speaker ہے ان کو ان کی post سے اٹھائے گیا تو originally جو session ہونا تھا 14 جنور 2016 سے وہ بلا گیا 15 December 2015 پہ اور یہاں پہ ایجنڈ پٹ up گیا سٹیٹ legislature assembly میں کہ speaker کو اٹھا دیں گے اب سمجھ یہ کیا یہاں پہ ordinary circumstances ہیں بھائی simple بات 20 rebel congress MLS 11 BJP independent legislature total member کتنے Anunachal Pradesh state legislature assembly 60 members 60 میں majority 31 20 11 31 32 60 32 لوگ اگر session کو پہلے بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے obviously بات ماننی چاہیے total 60 members ہیں ارنachal Pradesh کی legislative assembly میں 32 members یہ بول رہے ہیں بھائی آپ assembly session کو جلدی بولائیے ہم speaker کو اٹھا آنا ہے تو اگر majority بول رہی ہے governor کو کہ session جلدی بولا ہم speaker کو سمجھ گئے floor test رہا جائے سکتا ہے کہ یہاں بھائی اس سرکار کے پاس majority ہے یہ نہیں ہے اور اگر اس floor test majority نہیں ملی تو اب اس سرکار بہار نکل جائے گی تو یہاں پہ governor رحمہ محمد صاحب جو کر رہے نا وہ بلکل غلط کر رہے انہوں نے جو kerala assembly کا resolution سرکار جس کے باس majority ہے وہ special session بلانا چاہتی form laws کو oppose کرنے کے لئے تو it is well within its rights to call a session governor کو کوئی authority نہیں کہ اس اور نری circumstances میں اس کو روکے اور اگر روک رہا ہے تو یہ political behavior ہے جو بلکل غلط ہے opposition rule states میں جو center ہے وہ governor کا غلط پریوک کر کے state کی گورنمنٹ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ کچھ ایسا ہی